یہ میں آپ کو لائف دکھا رہا ہوں یہ کسی ویڈیو کی نہیں ہے میں نے کاپی کی یہ میری اپنے موبائل کی ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ پھل توڑ لیے ہیں یہ دیکھیں آپ میرے پاس گچھا ہے بہت زیادہ سا یہ پیلے پیلے پھل ہیں جیسے بیلی کے پھل ہیں تو ابھی نیچے جائیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ یہ میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں تو چلیے اب نیچے چلتے ہیں اسلام علیکم دیئر فالوارز الحمدللہ میں خیر خریہ سے ہوں اور میری رب سے دعا ہے آپ لوگ بھی جان رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے تو پیارے فالوارز آج ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ میں ہوں خیزر عباس بلوش تو پیارے فالوارز اس ٹائم میں گنے کی فصل میں موجود ہوں تو دیر فالوارز آج کی ویڈیو بہترین ہے بس آپ لوگوں نے روزانہ کی طرح آج میرا بھرپور ساتھ دینا ہے ماشاءاللہ پیارے فالوارز بہترین اور پیارے سے پھل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹے ہیں جیسے بیری کے پھل ہوں بلیو کلر میں یہ پھل ہے ابھی ہم ان کو توڑیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں یہ دیکھیں پیارے پیارے پھل ہیں یہ تو ابھی جو اینا میں کھاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا جو میں نے توڑ لیا ہے تو یہاں کھاؤں نہیں سکتا میں نیچے لے کے جاتا ہوں نیچے جا کر جو اینا چیک کریں گے ٹھیک ہے نا جی تو پیارے فالوارز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ پھل توڑ لیا ہے یہ دیکھیں آپ میرے پاس گچھا ہے بہت زیادہ سا یہ پیلے پیلے پھل ہیں جیسے بیری کے پھل ہیں تو ابھی نیچے جائیں گے اور ہم چیک کریں کہ یہ میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں تو چلیئے اب نیچے چلتے ہیں جی تو پیارے فالوارز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلے پیلے پھلے 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 پھ ایسے مو سے چیک کروں گا ایسے مو سے توڑوں گا کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبیل ہے اور دوسری ہاتھ میں یہ گچھا ہے تو ابھی میں چیک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ یہ مٹھے مٹھے پھال ہوں پیارے فالوارد مجھے پتہ نہیں تھا یہ تو کڑوے نکلے ہیں تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا یہ میں اپنی بکری کے پاس لے جاتا ہوں وہ میرے پاس بکرا ہے تو بکرا کھائے گا آج ہم تھوڑی سی ڈسکلس کریں گے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بارے میں کیونکہ آگے جو فینل ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کا ہوگا ورلڈ کپ ٹی ٹوینڈی کا جو فینل ہوگا وہ انڈیا اور پاکستان کا دمیان ہوگا تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میری چھٹی ہیس کہہ رہی ہے چھٹی ہیس بھی میری ہی ہے میں ہی کہہ رہا ہوں سمجھ لیں آپ چھٹی ہیس سے جو میری ہے وہ تھوڑی تیز ہے تو آج وہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان انشاءاللہ فینل میچ کھیلیں گے اور فینل میں پاکستان انڈیا کو ہرائے گا تو جو ٹی محنت کری گی وہیں جیتے گی اور ہماری سپورٹ کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں تو ہماری سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے تو بڑے بڑے نجومی جو ہے نا وہ کہتے رہتے ہیں خاص کر بنگال کے نجومی اور انڈیا کے نجومی تو وہ ایڈوانس بتا دیتے ہیں کہ فلان ٹیم جیت جائے گی لیکن میں کوئی نجومی نہیں ہوں ہوگا وہ ہی جو میں رب چاہے گا بس میری چھٹی ہیس یہی کہہ رہی ہے کہ فینل میچ میں پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ہوں گی اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جیتے گا انشاءاللہ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ اسی نہیں بہتر نہیں ہے بس ہماری جو ٹیم ہے وہ لکی ٹیم ہے تو اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھا پہلے مسلسل جوانا وہ میچ ہار گئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کیسے کمبیک کیا تو یہ جوانا آرائیون اجتماع بھی ہو رہا ہے وہاں بھی ہمارے بزرگ دعائیں کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ تو ہماری دعائیں ہی ہماری ٹیم کو جتوائیں گی ہوئے ہوئے یہ کیا ہوا پیارے فارورڈ یہ کماند کی فصل گری ہوئی ہے یہ کسان کا نقصان ہو گیا پیارے فارورڈ پچھلے دنوں جوانا تیز ہوا چلی ہے اور بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے گناہ گیلا ہوا اور وزن اس میں زیادہ تھا تو وہ نیچے زمین پر گر گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرا ہوا ہے بضائن لگتا ہے کہ یہ کسان کا نقصان ہوا ہے لیکن کیونکہ فصل تیار ہو چکی ہے تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کی کٹائی ہو جائے گی تو یہ جو ہے گناہ انشاءاللہ انڈسٹری میں چلا جائے گا اور اس کو کسان کے پیسے مل جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں ہوگا فیدائی فیدائی ہوگا کیونکہ یہ اب تیار ہو چکا ہے اگر گر بھی جائے تو یہ کٹائی اس کی ہو جائے گی اچھا تو ڈیر فالو وارز یہ رہا کماد یہ دیکھیں یہ کماد ہے اسے ہم گناہ بھی بولتے ہیں اور شگر کین بھی بولتے ہیں اس کی چینی بنتی ہے تو یہ کسان کی میند نظر آ رہی ہے یہ مضبوط گناہ جو انہیں تیار ہو چکا ہے اب بس کچھ دنوں کے بعد شگر نسلے چل جائے گی اور یہ گناہ وہاں چلا جائے گا اور اس کی تازہ تازہ چینی بن جائے گی جس سے آپ لوگ بناو گے مطرن جن زردہ یہ دیکھیں ڈیر فالو وارز بہتی کمال کی پیاری سی تیتلی یہ میں آپ کو لائف دکھا رہا ہوں یہ کسی ویڈیو کی نہیں ہے یہ میں نے کاپی کی یہ میری اپنے موبائل کی ویڈیو ہے میں ایسا ایسا موبائل سے ساتھ لے جا رہا ہوں اور یہ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے میں تھوڑا سا پوزیشن ٹھیک کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ بیٹھی رہے لیکن یہ تو اڑ گئی پیارے فالو وارز ابھی ایک بہترین بات آپ سے شیئر کرتے ہیں جو کہ میرا تجربہ ہے پیارے فالو وارز جب میں کبھی سودہ سلب لینے کے لیے بازار جاتا ہوں موٹر بائک پر تو راستے میں مسافر کھڑے ہوتے ہیں تو میں کسی نہ کسی کو اٹھا لیتا ہوں ایک تو اس کا کراہ بچ جاتا ہے دوسرا وہ ٹیم پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے مجھے دل سکون ہوتا ہے اور اس سے ثواب بھی ہوتا ہے اور پھر اکثر اوقات ایسا بھی ہوا ہے جب میرے پاس کوئی چیز نہ ہو مطلب سواری نہ ہو تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ پر گیا ہوتا میچ کھیلنے کے لیے تو شام ہو گئی میں راستے پر کھڑا تھا روڈ کے اوپر تو وہاں پر مجھے کوئی چیز نہیں اٹھا رہی تھی تو ایک اللہ کا بندہ آیا مرسائقہ پر وہ خود ہی میرے ساتھ رک گیا اور مجھے اس نے گھر کے سامنے اتارا تو یہ وہی چیز ہے اگر آپ کسی خص بھلا کریں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کا بھلا کرے گا اور آپ کی ہر پریشانی دور کرے گا تو اس میں بڑا پریشان تھا لیکن یہ چیز میرے کام آئی جس طرح میں لوگوں کو اٹھا لیتا ہوں اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ کر لیتا ہوں اور اس کا قرائے بھی بچ جاتا ہے اور وہ ٹائم پر پہنچ بھی جاتا ہے اور آخر میں یہ انٹرسٹنگ سی ویلوگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس روزانہ کی طرح اس کو لائک کر دیں اور ہمارے اس کیوٹ سے چینل کو سبسکرائب و السلام فرام خزر بلوج